بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل وائٹ چکن کڑائی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی یقین کریں جتنے آسان اس کے سٹیپ ہیں اتنی ہی زیادہ یہ مزیدار میں تو کہوں گی کہ ریسٹورنٹ سے بھی کہیں گنا زیادہ مزید کی یہ کڑائی آپ کے انشاءاللہ گھر پر بن کر تیار ہوگی بس آپ نے سٹیپ کو فالو کرنا ہے تو بہترین ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں وائٹ چکن کڑائی بنانے کے لیے آپ کو ایک کپ تیل چاہیے ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ کڑائی بنانے کے لیے تیل تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں دو عدد میں نے تیز پتہ دو انچ کا ٹکڑا دارچینی کا چار ہری الائچی اور ایک چھوٹا چمہ سابس صفیہ زیرے کا ڈال کر میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اچھا جی یہاں پر ہے ادرک لیسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ایک گٹھی لیسن کی دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور دس ادرک ہری مرچیں ان کا پیسٹ بنا کر آپ نے ان کو اچھے سے تیل میں فرائے کر لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے چکن چکن یہاں پر ایک کیجی یعنی کہ ایک کلو چکن ہڈی والے استعمال کیا ہے ہڈی والے گوش سے آپ جب کڑائی بنائیں گی تو آپ کو بہترین ذائقہ ملے گا اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں چکن کو اس پیسٹ کے اندر تاکہ ان سارے مسالوں کا فلیور چکن میں اچھے سے مکس ہو جائے ساتھ ہی ساتھ شامل کر دیں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک کا نمک کڑائی میں چکن کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تاکہ نمک کا جو فلیور ہے جو ذائقہ ہے نمک کا وہ چکن کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے بس فرائے کریں گے اب کتنا فرائے کرنا ہے آپ نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن کا پانی خوشک ہو جائے جب آپ دیکھیں کہ چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے چکن اچھے سے فرائے ہو چکا ہے تو اب آپ نے ڈالنا ہے اس میں پیاس کا پیسٹ دو درمیانے سائز کے آپ نے پیاس لینے ہیں بغیر پانی ڈالے آپ نے اچھے سے ان کا جوسر جگ میں پیسٹ تیار کر لینا ہے جو کہ ایک کپ کے قریب پیسٹ بنے گا اب آپ نے چکن میں ڈال کر پیاس کی بھنائی شروع کر دینی ہے ہر سٹیپ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے پہلے ہم نے چکن کا پانی خوشک کیا اب ہم پیاس کا پانی خوشک کریں گے جب تک پیاس کا پانی خوشک ہوتا ہے ہم دہی مسالوں کے ساتھ بنا کر تیار کر لیتے ہیں آپ نے ایک کپ دہی جو کی تقریباً 250 گرام دہی ہے وہ لے لینا ہے دہی کو اچھے سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے پھینٹ لینا ہے اس میں پاودر مسالے جائیں گے ایک چھوٹا چمچ کالی میچ کا پاودر ایک چھوٹا چمچ سفید پاودر آپ لیں گے اگر آپ کے پاس سفید پاودر نہیں ہے تو آپ نے کالی میچ کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھا لینی ہے دوسری اہم بات کہ آپ نے دہی کو لازمی بیٹ کرنا ہے اگر آپ پھینٹے بغیر دہی کو چکن میں ڈالیں گے تو گریوی میں پھٹکڑیاں نظر آئیں گے جو کہ اچھی نہیں لگیں گی تیسری بات آپ نے دہی کھٹی نہیں لینی ورنہ ساری کی ساری کڑائی جو آپ کی بنے گی وہ کھٹے فلیور کے ساتھ بنے گی تو جی دہی ہم نے ڈال دیا ہے چکن میں تو اب ہم دہی کے ساتھ چکن کی بھنائی کریں گے ایک دو منٹ کے لیے ہم نے صرف چکن کے ساتھ اس کو پکانا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم کر دینی ہے میڈیم ٹو لو پر اور اس کو ڈھک کر صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے آپ نے پکا لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چکن کے اوپر کلر ہے وہ بھی کتنا بہترین قسم کا آ چکا ہے اور ہر سٹیپ کو ہم نے بالکل پرفیکٹ طریقے سے کیا ہے پانی ہر چیز کا خوش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تب ہی اچھا سا فلیور مسالوں کے ساتھ چکن کڑائی میں آئے گا یہاں پر اب ہم ڈال دیں گے اس میں آدھا چھوٹا کپ یہاں پر ٹیٹرہ پیک کریم کا اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں کریں گے دیکھیں کریں بہت زیادہ پیکٹ بھر کر کھا جائے گی اور یہ وزنی ہو جائے گی کھانا مشکل ہو جائے گا صرف آدھا کپ آپ نے کریم ڈالنی ہے دو ٹیبل اسپون آپ نے لیمن جوس کے ڈالنے ہیں گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا دھنیا ہری میرڈ اور اس کے اوپر جولین کٹ کٹی ہوئی ادھرک ڈال دیجئے گا